السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو آج ہم نے جو ہے چپٹر نمبر ٹو کا گوستر نمبر ون ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے تو آج انشاءاللہ سیز آج ہم یہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مفہوم کیا ہے محبت کا محبت کیا ہوتی ہے تو محبت یہ ہوتی ہے کہ دل کی کیفیت کو محبت کہا جاتا ہے یعنی کہ قلبی میلان اور دلی چاہت کہ آپ کا دل کس طرف جو مائل ہے اور دل کیا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں محبت جس چیز کی طرف دل لپک رہا ہو جس چیز کی طرف دل جا رہا ہو وہ اس کی محبت کہہ رہتی ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ مراد ہے کہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ محترم اور قابل احترام اور سب سے عالی و افضل ذات ماننا اور اس سے بڑھ کر کسی سے بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہ کرنا یعنی کہ سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ کس سے کی جائے اللہ تعالیٰ سے جیسے کہ اس روحة الوقرہ کی آیت نمبر 165 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشْدُوا حَبَّنْ لِلَّهِ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں یعنی کہ جو ایمان والے ہیں وہ انفیکٹ جو ہے درحقیقت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں کرتے دیگر محبت ہوتی ہے لیکن کسی اور کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کے دل میں نہیں ہوتی اور یہ ایمان کی جو ہے وہ ایک نشانی بھی ہے یعنی کہ جو ایمان والے ہیں ان کی یہ ایک صفت بھی ہے اسی طرح سے تکمیل ایمان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اپنے دل میں رکھے جائے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اگر دل میں موزن نہیں ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے انسان کی تخلیق کی اسے جو ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے جگہ دی کھانے کے لیے ہر ایک چیز مہیا کی لباس دیا گھر دیا رشتے دیا محبت کرنے والے ہر ایک چیز جو ہے انہیں بہم پہنچائی تو اس لیے سب سے بڑھ کر جو ضروری امان والے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو جو ہے دل میں پیدا کیا جائے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ محبت اور عبادت کیا ہے تو محبت اور عبادت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ محبت ایک چیز یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ محبت تقاضہ کرتی ہے اطاعت کا اس وقت تک محبت محبت نہیں کہلائے گی جب تک کہ اس محبت کے اندر اطاعت نہیں ہوگی یعنی کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی نا وہ اس کا کہاں مانتا ہے اس کی بات کو سمجھتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے اور اس کو مطابق اپنا عمل بھی کرتا ہے اگر آپ کسی سے کہتے رہے ہیں مجھے اس سے محبت ہے محبت ہے اور لیکن جب باری آئے بات ماننے کی یہ محبت محبت نہیں ہوگی بلکہ وہی محبت محبت کہلائے گی جس کے اندر اطاعت اور فرما برداری پائی جائے گی تو اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہمیں کسی سے حکم دیا ہے عبادت کا صورت البقرہ کی آیت نمبر اکیس میں ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے اے وہ لوگو اے لوگو اللہ تعالی کی عبادت جو ہے وہ عبادت کرو کس کی عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں خلاقاکم جس نے تمہیں پیدا کیا اللہ تعالی فرما رہے ہیں اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی کہ اگر ہمیں اللہ تعالی سے محبت ہے تو اس محبت کا عملی مظاہرہ بھی پیش کرنا ہے اور وہ کس صورت میں پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کر کے اللہ تعالی سے محبت کا اظہار کرنا ہے اسی طرح سے جو مقصد تخلیق انسان اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیسے لئے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا کے زندگی میں جو عائش و عشرت اور جو ہے یہاں کی جو رنگ رنگیلیاں جو ہے یہ دنیا اس کو گزارنے کے لئے نہیں بھیجا اس لئے نہیں بھیجا کہ یہاں پہ ہم انجوائے کریں یہاں پہ ہم لطفاً دوس ہوں محفلیں جو ہے وہ تقریبات کے اندر شامل ہوں اپنی زندگی کے دیگر امور کریں بلکہ اللہ تعالی نے ہماری تخلیق کا ایک خاص مقصد رکھا ہے اور وہ مقصد اللہ تعالی نے سورة عزاریات نے آیت مر فیفٹی سکس میں بیان کر دیا ہے اللہ تعالی نے فرمائے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ایسے ہی میں نے انہیں پیدا کر کے چھوڑنی دیا بلکہ ان کی تخلیق کا جو ایک مقصد بنا دیا اور وہ کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے بندوں کو اپنی کیا فرما رہی ہے اللہ تعالی نے یہاں پہ ان دونوں کے تخلیق کا مقصد بیان کر دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ادا کریں اللہ تعالی کی محبت کا جو ہم دعوے دار بنتے ہیں اس کو جو ہے عملی ثبوت بھی پیش کریں تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت اس طرح سے کرنی جس طرح سے اس کا حق ہے اسی طرح سے عبادت اور بندگی کا اب تقاضہ کیا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تقاضہ ہے عبادت اور بندگی کا تو دیکھیں چونکہ اللہ تعالی نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی ہے تو چونکہ اس رب تعالی نے ہمیں اتنی نعمت عطا فرمائی ہے دیکھیں اس اللہ تعالی نے ہمیں آنکھ دی ہے تو ہمیں کیا چاہئے کہ اگر اس نے آنکھ دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھیں اس نے کان عطا کیے ہیں تو اس کے فرامین کے مطابق ہمیں سننے کی بے یادر ڈالیں شایئے کہ جو بات وہ سننا ہم سے پسند کرتا ہے اسی بات کو ہم سنیں اور پھر زبان دی ہے اس زبان کے ساتھ انہی کلمات کو ادا کریں جو اس کے محبوب ترین کلمیں ہوں اللہ تعالی نے ہمیں ذہن دیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں سوچ دی ہے اب اس ذہن اور سوچ کو اس طرف لگانا ہے جس طرف اللہ تعالی کی رضا ہمیں ملتی ہوگی اسی طرح سے اب ہر ایک چیز اللہ تعالی نے دی ہے چونکہ اللہ تعالی ہمیں پیدا کیا تو ہمیں چاہے کہ ہم حکم بھی اسی کا مانے یعنی کہ یہ عبادت اور بندگی کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالی کی ہر ایک حکم کو بجا لائے جائے اور اپنے تمام آزائی جسم کو بھی جو ہے اسی کی جو رضا کے کامل میں سرف کیا جائے اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ طریقہ یا پھر زریعہ محبت الہی کیا ہے اللہ تعالی کی محبت کو ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ Lavot할ہ علیہ وسلم کی پاس ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا یا ہمیں اللہ تعالی کی محبت کس طرح سے حاصل ہوگی ہوگی ہم کیا کرے کہ اللہ تعالی بھی ہم سے محبت کرنے لگے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی آیت مبارکہ جو ہے سورة عالی عمران کی آیت نمی 31 جو ہے وہ نازل فرما دی اور فرمایا قل انکنتم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویخفر لکم ذنوباکم واللہ غفور الرحیم سورة عالی عمران کی آیت نمی 31 اللہ تعالی نازل فرما دی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کن سے صحابہ اکرام سے جو آپ سے آگے پوچھ رہے ہیں اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو اللہ تعالی بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ برکش دے گا اور اللہ تعالی ہے ہی جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دینے والا اور بہت ہی مہربان ہے یعنی کہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بتا دی یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی بھی ہم سے محبت کرے جیسے کہ ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑ لے نیز خلاصہ کلام ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی جو ہے وہ اللہ تعالی کی جو محبت ہے وہ ہمارا مقدر بن جائے اور اللہ تعالی بھی ہم سے اسی طرح سے محبت کرے جیسے کہ ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازمی پکڑ لیں کیونکہ محبت اس کے ساتھ دوسری چیز لازم ہے اطاعت محبت اطاعت کے بغیر ادھوری ہے محبت اطاعت کے بغیر کھوکلی ہے تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کو لازمی پکڑنا ہوگا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ